بہت سی باتیں جو آپ بھاگیے پہ ڈال رہے ہیں نہیں بھاگیے پہ میں نے کوئی چیز نہیں ڈالیا اور ہاں ہم نے اپنا پروسات کرنے کے بعد میں کوئی چیز نہیں ملتی ہیں تب یہ آسابادی ہو کر کیوں نہیں بولنا ہے ملال تو ہے ملال کیوں کس چیز کا نہیں ہوگا آیا نہیں ہویا ہے تو ملالی ہوگا نہیں کچھ چیز یہ آپ نے ٹھیک سوال کیا ایسی کیا چیز پائی تھی جو کھو دی بہت سپا میں اس وقت کی ارجا بہت سپا میں لگاتا مل رہے پد اور ایک امید کہ میں بہت سپا میں آیا ہوں راج نیتی کروں گا جن سیوا کروں گا ودایق بنوں گا آج بھی ہم نے امید نہیں کھوئی ہے امید جندہ ہے اور ایسا کرائیٹ ایریہ بھی نہیں ہے اس طرح 25 سال میں بننا تھا اور پتاس کی عمر میں نہیں بن سکتے ایسا کوئی کرائیٹ ایریہ نہیں امید آج بھی نہیں کھوئی ہے امید جندہ ہے اس کا آدھار کیا ہے آدھار جو ہمارا 25 سال میں آج آپ جو بات کر رہے ہو کہ 2001 میں 2002 میں تو یہ آج وہ ہماری اس ٹائم سے آج دن تک امید ہیں امید آدمی کو ہمیسا جندہ رکھتے ہیں آدھار تھا میرا مطلب ہے کہ آپ کا جمینی آدھار ہوگا لیکن کہتا ہے نا کہ پولیٹک میں ایک گوڈ فادر ہونا چیئے پرستیوں میں پیدا ہوتی ہیں تو گوڈ فادر بھی بدل جاتے ہیں اور گوڈ فادر بند بھی جاتے ہیں رازمتی ہے کیا دیکھتے ہیں ایک میرا انتیم سوال کہ جو بی جے پی کی استطی ہے آج جلے میں وہ جو پرانے تمہام لوگ ہیں مان لیا جائے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نایوں نے ان کو ریپلیس کر دیا ہے یا پرانے چاولوں میں بھی دم ہیں نایے تو پرانوں کو میں ریٹائر کہہ سکتا ہوں پرانے جتے بھی ہیں پارٹی کی بنیاد ہیں پارٹی کو کھڑا کرنے میں ان کا خون پسینہ بہا ہے اور جو آج کر رہے ہیں نوزوان ہیں آج بھی پارٹی کے لیے بنیاد دکھتی کا ہے نیو کیٹ کا کام ہے نیچے دب جانا دکھتا تو کنگورہ ہی ہے کھڑا تو جو کنگورے کھڑے ہیں جس کو بڑی بنیادی منجیل بولتے ہیں وہ کھڑی تو نیو پہ ہے نیو تو دبی ہے نا اب حقیقت تو یہ ہے کہ نیو پہ کھڑی ہے حقیقت تو یہ ہے بس حقیقت کو ماننو نیو اپنا اثر کہتا ہے نا نیو کو جب اپنی اپنے آنا ہوتا ہے تو تھوڑی کھلتی ہے جسے کہتا بھوکھم سارا ہے وہ جو پرانے سبھی چاول ہیں اور نیو کی ایٹ ہیں وہ تھوڑا سا ان کنگوروں کو کہیں تین ہلان جھٹکہ دے گی نیو کا کام یہ نہیں ہوتا ہے نیو ایک اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ساندار منزل کو کھڑا کرنے اس کا بڑا سب سے بڑا سائتی طور پر بڑا اچھا لگتا ہے لیکن نادنیتی طور پر وہ نیو دم گھٹ رہا ہے اس کا اندار نہیں کہیں دم نہیں گھٹ رہا ہے آپ جندہ ہو تو محسوس ہونے چاہیے کہ آپ جندہ ہیں یہ حقیقت ہے اور باقی پرانے اور پارٹی کیلئے پرانے اور نئے سب ملکر کی کام کریں تو کیا لگتا ہے کہ جو بھاجپا کا نیا ایک دھانچہ کھڑا ہوگا بارمیر میں تو کس طرح سے جو پرانے انوبہوی لوگ ہیں ان کو بھی اتنی ترضی دی جائے گی یہ دینی چاہیے یہ ان کا حق ہے دینی چاہیے وہ مل رہی ہے نہیں ملنے نہیں ملنے سے میں نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا سوال اگر پرانے لوگوں کو ترضی مل رہی ہے یا نہیں اس میں بہت سے نام ہے ان پرانے لوگوں کو ترضی مل رہی ہے نہیں ان میں آپ بھی سامل ہے کیا آپ پارٹی اس طرح پر وہ ترضی مل رہی ہے میں ترضی ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں مل رہی یہ میں نہیں کہہ مل رہی ہے بلکل کس طرح یہ جناب آتے ہیں تو آپ کو یاد کر لیا جاتا ہے کینیڈیٹ کے ساتھ پھیڑے ہو جائیے اس کے ساتھ دوڑیے اس کے ساتھ کریے کجی میزاری دے دے گی دو چار بنچوں پر بٹھا دیں گے آپ کو بھی صافہ پینا دیں گے اس سے زیادہ آپ کیا سوچتے ہیں اس سے زیادہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریئے پارٹی منہ نہیں کرتی آپ کو کوئی منہ نہیں کرتا ہے آپ کریئے لیکن پارٹی اسے تو آپ گئے تھے تو پارٹی نے تب بھی کہا تھا ہی ہم نے تو تیہ کر لیا بھائی رنگ جا بھی کالنسنگ کو ٹکٹ دے رہے ہاں بلکل تو سمجھو تو تو آپ نے تب بھی دھو جا تین میں بھی کر لیا تھا تین میں بھی کیا دیکھو یہ ایک چیز ہوتی ہے پارٹی پلیٹ فارم کا جو سسٹم ہوتا ہے ایک پریبار کو چلنا ہوتا ہے سنگڑی چلنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے کسی نے بڑا اچھا ایسا ہی کہتا ہے کہ میں شام تک صبح کی نظر سے اتر جاتا ہوں دن بھر اتنے سمجھوتوں میں جیتا ہوں کہ ہائے مٹ جاتا ہوں اتنے سمجھوتیں آپ نے کر لیے پھر بھی کہہ رہے ہیں لڑوں گا جندا ہوں جب آئے تھے تو خواب لے کے آئے تھے کچھ اچھا کریں گے اچھے کے لیے کریں گے ہاں پر یہ نہیں سوچا کہ میرے خود کے لیے کروں گا یہ کبھی موٹو رہی نہیں ہے اور آگے بھی نہیں رہے گا ہاں یہ تو رہتا ہے ہر پڑھتے ہیں کہ انسان کو رہتا ہے میترو کانسہ تو رہتی ہے رہتی ہے رہے گی جی رہیں گی تو وہ کہیں میں وہ چاہ رہا ہوں وہ جو میترو کانسہ رہے گی تو وہ جو پرانے لوگ ہیں نئےوں کے ساتھ میں کیونکہ نئے جو آتے ہیں ان کو لگتا ہم نے تو ریپلیس کر دیا پرانے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم پرانے انوہبے بھی ابھی ہم جندہ ہیں تو کیا آج سروپ سنگھ ایڈوکیٹ سروپ سنگھ آٹھوڑ اگر ٹکٹ مانگنی کی بات کریں پیس ہر سال کی عمر میں سب کہیں گے رب کیا ٹکٹ کر کے لڑاؤ گے آنے والے دو چنہوں بعد میں آپ کی بھی وہ استطیق ہو جائے گی کہہ رب کیا لڑھو گے بچوں کو آنے دو یہ رہتا ہے دیکھو سروپ سنگھ جی سینئر ہیں سروپ سنگھ سے پہلے بھی بھازپاہ کوئی تھے سروپ سنگھ کے بعد میں بھازپاہ میں ہے ہمارے سے پہلے کوئی بھازپاہ میں تھے اور آج ہم بھازپاہ میں ہمارے بعد میں بھی بھازپاہ میں آئے گا آپ کے بعد جو آئے وہ 34 دوڑ گئے دوڑے بھاگیے کہہ دو جو بھی کہہ دو دوڑے گا یہ حقیقت ہے دوڑے گا اس میں کسی پر کر کے کوئی بھانتی نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ جو تبہاں پرانے لوگ ہیں میں پھر آپ سے اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ آپ جو تمام جو پرانے لوگ ہیں جن کے پاس انوبہو ہیں آپ کے انوبہو کا استعمال پارٹی تپ تپ کرتی ہے جب چنہ آوات وہ چاہیبیدار سبہ ہو لوگ سبہ ہو آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اب آپ کی لوکل بوڑی کے الیکشن آنے والے ہیں کیا لگتا ہے بی جے پی کا بور تو آپ بہا بنتا نہیں ہے مگر پریشید میں ایک بار بنا ہے ایک بار جب بنے ہیں اب ہماری یوٹ سے تیرا پارٹس جیت کیا تھے پتہ دی کرتے تیرا تھے اور ہم نے اس طرح کام کیا تھا اور بنا نہیں بننے کے اپنے کان ہوں گے اب نہیں بننے کا ملال ہمیں رہتا ہے کہ اتنی ساری بھارتی زندہ پارٹی کا ہونے کے بعد میں ملال یہاں چیرمن ہمارا نہیں بننا افسوس ہے اس بات کارن کیا کارن سیدھا سا یہ ہے کہ ہم سفل نہیں ہوئے سفل ہو اب سفلتہ دیکھتی ہے سفل ہوئے کیوں نہیں یہ تو ساری پلیٹ پارٹی کی بات ہے پارٹی کے پس رام نے دیکھ رہا پارٹی جو کام کرے گی وہ ریفلیکٹ ہوگا اس لئے پندرہ سالوں میں آپ کا بورڈ نہیں بنایا ہے یہ حقیقت ہے تو مالک کی نیوہرام جین جو پورو بدایا کرے ہیں دیکھو سامنے کون ہے یہ بہت پون نہیں ہے آپ سفل نہیں ہوئے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو سویکار کر لیا کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے اور کہاں کمی رہی اس قصد کو سویکار بھی کرنا چاہیے اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کل جو ہماری بات ہو رہی تھی آپ کی نیتاؤں سے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ 2324 میں جو ہارے ہیں اس کے باوجود بھی پارٹی نے کوئی ایسی کوئی سمکسہ بیٹھک نہیں کری کہ ہار کو لے کر تو سمکسہ بیٹھک کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں ہارے سمکسہ ہوئی چاہیے سمکسہ بیٹھک تو ہوئی ہے جہاں تک میرا نولیج ہے میری جانکاری میں ہے آپ سامل ہوئے نہیں اس میں جو وہ پارٹی کے اپیکشت لوگ تھے وہی سامل تھے آپ اپیکشت نہیں اپیکشت ہے نہیں اس ٹائم میں اس میٹنگ میں اپیکشت نہیں تھا اپیکشت میں آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ رہے ہیں اگر آپ اپیکشت نہیں تھے تو اپیکشت تھے نہیں وہ دیکھو ایک لیمیٹیٹسن ہوتا ہے سنکھیا ہوتی ہے کتے لوگوں کے ساتھ کبنا چاہیے جہاں تک جو لیمیٹیٹ پارٹی کی سنکھیا ہے اس میں اس نمبر سے آپ ابھی باہر ہیں یہ ایک دو تین چار دس تک ہو ابھی آپ ایکسٹر پلیئر پہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہو یہ کہہ سکتے ہو یہ ایکسٹر پلیئر سب چناؤں میں کام آتا ہے فیلڈنگ کرنے کی آج ہوگا ہے کوئی بھی ایک رنیٹی بیٹسن تھوڑے دے ریسٹ کر رہا ہے پر کیاس ہی تو دولیر آ جائے بیٹسن یہ رنیٹی ہوتی ہے لڑنے کی رنیٹی استعمال کرنے کی پرانے لوگوں کو استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے استعمال پرانے ہو چاہے نہیں ہو استعمال ہونا اچھا لگی گیر ہو چاہے اپنے ہو استعمال ہونا اچھا ہے بات استعمال نہیں کہ سکتے اس کو آپ تو آپ ایکشت میں نہیں ہے ایکشت ہے بارٹی دی چناؤں آتے تو آپ کو یاد کر لیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو سنکھا کو لے کر بات ہوتی ہے اس پہ ایکشت اور ایکشت کے پر نہیں کر سکتے میں نہیں آپ ایکشتر پلیئر بلکل کیا سکتے آپ کو ایکشتر پلیئر میں ڈال دیا گیا اب یہ میں نہیں کہا مانتا ہوں کہ وہ ڈال دیا گیا اب یہ ایک ویوستہ ہوتی ہے جب ہم کام کر رہے تھے بہت سے لوگ بار تھے ایسی ویوستہ ہیں جب ایک ویوستہ میں ہم تھے تو بہت سے لوگ اس ویوستہ میں نہیں تھے تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپیسیت ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پارٹی کی جو ہے ایک نیتی ہوتی ہے میں ایک سی تو جانتا ہوں کہ پسلے چھبیس ستائیس سال کی آپ کی رادنیتک کیجر نے آپ کو بڑا ڈپلومیٹک آنسر دینا پترکاروں کو سکھا دیا ہے کیونکہ آپ بہت میں جانتا ہوں کہ جو دل کی باتیں وہ زباب پر آ رہی ہیں لیکن وہ دل سے نکل کر زباب آنے سے پہلے حلق میں کہیں اٹک رہی ہیں اس نے بڑا ڈپلومیٹک آنسر دی رہا ہے جبکہ میں یہ جو آپ سے بات چیت کر رہا ہوں بڑا بے باق میرے کچھ سوال ہیں میرے کچھ اندر کی باتیں ہیں کچھ جمین پر میرا سروے ہے کہ پرانے لوگوں کو ہیں کون کون اپیکشت لوگ ہیں ایک ایک کر کے میں ان سب سے مل بھی رہا ہوں وہ درد اگر جباں پہ آ جائے گا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ رادنیتک نقصان ہوگا اگر کوئی میڈیا میں دیا ویا دیکھو حقیقت کو ماننا بھی چاہیے حقیقت کو بولنا بھی چاہیے یعنی اگر میرے ساتھ بولیں گے تو کچھ نقصان ہوگا یہ حقیقت میں ایسا محسوس کرتے ہیں نقصان کیا ہوگا ہوگی گیا اتنا جو ہونا تھا نہیں نہیں ایسا کچھ ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نسکاسن کو لے کر کریں گے ہاں حقیقت ہے کہ نسکاسن ہوا جو کچھ ہوا تو نقصان نسکت ہے مجھے نسکاسن پہ بڑی بات نہیں ہے نسکاسن کے بعد جو نقصان ہوا جس وجہ سے آپ کا نسکاسن ہوا اس نسکاسن کے بعد جو آپ کو نقصان ہوا اس نسکاسن کے بعد جو سروپ سنگھ راتھون کو جو نقصان ہوا وہ نقصان جو ہے وہ بھرکہ ہی نہیں ہو پا رہا ریالٹی دیکھو صحیح ہے اور سترتہ یہ ہے کہ چودہ تک چودہ کے بعد میں ایک ٹیم نئی ٹیم آگے نئی ٹیم کے ہاتھ میں کام تھا برکیم تھا جتنا اس نے کہا اتنا ہم نے بھی کر لیا ہم نے جو چودہ سے پہلے جو صدت تھی اس صدت میں ہمارے بھی کمی آئی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اب اسی پہ آ رہے ہیں چودہ سے پہلے کا جو آپ کا جو اینرجی لیول تھا پارٹیکلے کام کرنے کا اور دو جہاں چودہ کے بعد میں یہ آدمی کہیں 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 ٹھوٹتا ہے دل ٹوٹا ہو گا ہے بہت دل سے آپ نے بی جی پی کو چاہا ہے بہت دل سے آپ نے اس کے لئے کام کیا ہے بینہ کسی کارن کو جانے ہوئے آپ کو اٹھا کے ترنت نسکاسد کر دینا پھر کہنا کہ نہیں نہیں ہم اس کی سمکسہ کری پھر دو دو سانسد یہاں پر آتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط نسکاشن ہو گیا دلہ دیکھس نے ہمیں غلط ریپورٹ کی پھر دلہ دیکھس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کہیں کہیں من تو فڑتا ہی ہے دل کہیں کہیں تو ٹھوٹا ہے اس کو آپ سیدھے سے سبدوں میں کہیں نہیں ٹوٹے نہیں ایسا ہماری کوئی غزبات گرا نہیں ہوا ہاں یہ ضرور ہوا کہ چودہ کے بعد میں تھوڑا سا جو ہی ایک صددت تھی وہ صددت میں ہم لوگوں کا تھوڑا سا کام کرنے کام کرنے کے دوسرے کے ہاتھ میں کام آ گیا اور جتنا کوپریشن انہوں نے مانگا ہوگا جتنا سیوگ انہوں نے مانگا ہوگا ہم نے کیا ہوگا اور ہاں میں نے جا کر کے پارٹی آپ کے سیوگ جو آپ نے کیا مانگا اس سیوگ کا ملیانکن ہوا کہ میں نے دان سبہ چناؤ 23 میں کام کیا میں نے لوگ سبہ چناؤ 24 میں جہاں پارٹی نکام میں وہاں گیا اپنی گاڑی کا تیل جلایا سمیں جلایا اپنی ارزا کو میں نے خرچ کیا جب چناؤ ہوگئے آپ تو ہار گئے ملیانکن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ آپ صحیح سے نہیں دوڑے ہماری دوڑ میں اور ایسی کوئی دوڑ نہیں تھی کہ ہم چلو ہوگئے یا فاسٹ ہوگئے بیوستہ تھی اس بیوستہ میں کہن کے کمی رہی تھے چناؤ لوچ ہوئے چناؤ ہارے گئے یہ تو ہے ملال رہے گا آج بھی ہیں کل تھا آج ہیں اور کل ہم سفل ہوں گے یہ ملال نہیں ہوگا چلو یہ ہمارے ساتھ ویڈ سنگھ بھاٹی ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ ورس 2001 میں میں بارڈ میر کی دھرا پر پہلی بار آیا تھا میری کرم ہومی ہے آپ اس وقت جو ہیں بھاجیوموں کی جھلادیا کسوا کرتے تھے اور ہم لوگ ہمیں یاد ہے کہ کبھی اسپطال میں کبھی کسی نیتیوں پر ایک آندولن ہوتے تھے اور ان آندولن پر ہمارا کیمرہ ان پر ٹکا رہتا تھا ہم نے اس ارجہ کو دیکھا میں قریباً 23 سال بعد جب آدمی مل رہا ہوں تو میں ان سے بہت سے چیزیں جانتا ہوں کیونکہ رادنیتک پر درشی کافی کچھ بدلہ ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں کہ ان کے بھیتر کچھ ہے کیونکہ یہ کیمرہ ہے بڑا بے درد ہے لوگ اکثر کیمرے پہ وہ نہیں کہتے جو بھیتر ہے لیکن کیمرہ آف ہوتا تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں کہ جب ایک پارٹی کے کاریکرٹا کو وہ کاریکرٹا جس نے آپ سے پوری جوانی کی ارجہ لگا دی اور اس کو کہیں کہیں حاسیے پر ڈالا جائے اور وہ سوکار نہیں کرے کہ میں حاسیے پہ نہیں ہوں سوکار یہ کرنے اس اسوکار کر دینے کا اس اپرکشت کار اپرکشت کے بیچ کا جو بیرسن بھاٹی ہے اس سے ہم باتچیت کر رہے تھے پھر ہم ان سے ملاقات کریں گے لیکن بدلہ جو بدلہ ہے وہ اس طرح کا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بارمیر میں راجنیتک سینیریو بدلہ ہے وہ تمام پرانے جو کردار رہے ہیں بی جے پی میں اس کو سیچنے والی جو لوگ رہے ہیں میں ایک ایک کر کے ان سب سے ملاقات کر رہا ہوں یہ میری آج دوسری ملاقات ہے اس سے پہلے ہم نے ڈاکٹر مردوریخہ چودری سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی میں اب وہ لوگ گلکند کھا رہے ہیں جو کبھی بی جے پی کو گالی دے رہے تھے ادھر ویڈ سنگھ بھاٹی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حاسیے پہ نہیں ہوں ابھی بھی جذبہ ہے لڑوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا بہت بہت شکریہ ویڈ سنگھ ہم سے باقش کریں دیکھیں جی آپ کا آپ کو پورے درسکوں کا سکھ دیا